اسلام علیکم دوستو دوستو راجہ رنجیس سنگھ جس کو شیر پنجاب بھی کہا جاتا ہے جب وہ پنجاب پر قابض ہوا تو اس نے لہور شہر میں موجود شاہی قلعہ میں مغل بادشاہ جہانگیر کی طرف سے ایک تمیر کردہ عمارت کے اوپر اپنی سب سے چھوٹی اور لادلی بیوی رانی جندہ کا محل تمیر کروایا گو کے وقت کے ساتھ ساتھ وہ محل ختم ہو گیا لیکن وہ عمارت آج بھی موجود ہے دوستو اس عمارت کے دو حصے ہیں آج آپ کو اس عمارت کے نچلے حصے کی سیر کروائیں گے جسے آرمری گیلری کا نام دیا گیا ہے یہ گیلری چار کمروں پر مشتمل ہے تو چلیے دوستو اس گیلری کی سیر کرتے ہیں دوستو جب ہم اس گیلری یوں کہیں کہ عجائب گھر کے اندر جائیں گے تو ہمیں اس وقت کا جدید جنگی سمان دیکھنے کو ملے گا یہاں پر جو ترچھی تلواریں موجود ہیں وہ مغل دور کی ہیں کہا جاتا ہے کہ مغلوں کی تلواریں ترچھی ہوتی تھی چاند کی طرح بنائی جاتی تھی جو سیدھی سٹریٹ تلواریں ہیں وہ سکھ دور کی ہیں اور ان تلواروں پر دوستو ہون کے نشان آج بھی موجود ہیں یہاں پر ہمیں لائٹس گنے دیکھنے کو ملیں گی جو رات کی تاریکی میں استعمال کی جاتی تھی جن کا مقصد روشنی فراہم کرنا تھا جس سے پتا چلتا تھا کہ فلان بندہ کون سی جگہ پر ہے اس کے علاوہ یہاں پر سکھ دور کے بینڈز موجود ہیں ان بینڈز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے یہ بینڈز بجائے جاتے تھے اس کے علاوہ یہاں پر رنگ موجود ہے دوستو رنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سکھ اپنی پگری پر بھی لگاتے ہیں اور گردنیں ارانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے یہ تلوار سے زیادہ تیز ہوتے تھے یہاں پر بہت وزنی گیند بھی موجود ہیں ایک گیند کا وزن پنتالیس کلو ہوتا تھا جو سزا کے طور پر گلے میں لٹکایا جاتا تھا اس گیلری کے ایک طرف برطانیہ کے پانچویں بادشاہ کنگ جورج کا مجسمہ بھی موجود ہے بریٹیش دور کی گنے بھی یہاں پر باکسرہ دیکھی جا سکتی ہیں ان گنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر پتھر کی چھوٹی چھوٹی گولیاں ڈالی جاتی تھیں جب گولیاں ختم ہو جاتی تھیں تو ان کے آگے زہر علود سنگینیں لگائی جاتی تھیں جن کی نوک پر سام کا زہر لگا ہوتا تھا جیسے ہی یہ سنگین انسان کے جسم سے ٹچ ہوتی تھی انسان کی فوراں موت واقعہ ہو جاتی تھی اس کے علاوہ دوستو چھ سال سے لے کر یارہ سال کے چھوٹے بچوں کو تربیت دینے کے لیے تلواریں موجود ہیں تیر کمان موجود ہیں جو انسانوں پر بھی استعمال کیے جاتے تھے اور جانونوں پر بھی اور ان کی الگ الگ شیپس ہیں کچھ گردنوں کے لیے کچھ آنکھوں میں لگانے کے لیے اور کچھ خیموں میں آگ لگانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے یہاں پر وہ تماشے آج بھی موجود ہیں جن کے اندر پتھر کی گولیاں ڈالی جاتی تھیں جنگ جوں کے پورے بوڈی پارٹس بھی موجود ہیں جن کا مجموعی وزن پچیس کلو ہوتا تھا ایک سپاہ سلار پچیس کلو وزن پہن کر جنگ لڑتا تھا تو دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے طاقتور تھے اس کے علاوہ یہاں پر رنگ موجود ہیں جو ہاتھیوں کی سونٹ کے آگے لگائے جاتے تھے جو کہ انسانوں کی گردنوں کے لیے استعمال ہوتے تھے نوکدار نیزیں موجود ہیں اور ان نیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو جس طرح مرضی پھینکیں ان کی نوک اوپر کی طرف ہی رہتی تھی اور یہ عموماً ہاتھیوں اور گوروں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتے تھے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر سٹک نمہ تلواریں بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر یہ پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ ہاتھ میں سٹک پکری ہوئی ہے یا تلوار پکڑا اس کے علاوہ یہاں پر ہیرن کے سینگ موجود ہیں جن کے آگے بھی زہر لگایا جاتا تھا دو مشینیں موجود ہیں جو انگلیاں کاٹنے اور پنجے توڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں توپ کے گولے بنانے والے سانچیں آج بھی موجود ہیں یہاں پر پتھر کے کچھ پیسیس موجود ہیں جن کے ساتھ آگ جلائی جاتی تھی کیونکہ ماچس تو اس دور میں تھی نہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ناحن کھینچنے کے اوزار بھی موجود ہیں بریٹیش دور کی یورپین تلواریں بھی یہاں موجود ہیں جو چھوٹے بچوں کو تربیت دینے کے لیے استعمال کی جاتی تھی اس کے علاوہ یہاں پر احمد شاہ عبدالی کے دور کے پتھانی چھورے بھی موجود ہیں جنہیں افغانی چھورے بھی کہتے ہیں جو گردن کاٹنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اس گیلری میں ایک کمرہ بھی موجود ہے دوستو جس میں سکھ دور حکومت میں لری گئے لرائیوں کی تصاویر دوار پر امیزہ کی گئی ہیں ان لرائیوں میں چلیاں والا لرائی موڈکے اور رام نگر اور گجرات کی لرائیاں مشہور ہیں جبکہ سب سے آخری حصے میں رنجیز سنگھ کی ہنوٹ چودہ گوری جسے لیلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایک بہت برے شو کیس میں نمائش کی گئی ہے اس گوری کے ماتھے سینے اور دنگ کو اصلی سونے کے زیور سے سجایا گیا ہے دوستو اگر آج بھی ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ چیزیں سکھ دور حکومت کی خوشحالی اور عظمت کی یاد تازہ کرتی ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو رانی جندہ کے محل کی اوپر والی منزل کی سیار کروائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ وضائی ہو شکریہ